تو یار بیلکم آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پہ تو یار میں آپ کو بتا دوں یہ ہے ہونڈا لیو اور آج ہم اس کا ریویو کرنے والے ہیں 2023 میں کیا کچھ اپ ڈیٹ آئے ہیں کیا آپ مائلیج کیا پرائز رہنے والا ہے وہیں پہ کافی ڈیمانڈنگ بائیک رہی ہے پہلے سے ہی اگر دیکھا جائے تو 2023 میں کیا اپ ڈیٹ آئے ہیں یہ بائیک آپ کو کیس ہونڈا شوروم نگینہ پہ ایبیلیبل ہو جائے گی بلو بلیک کلر میں وہیں پہ ہم بلیک کلر کا ریویو کرنے والے ہیں تو گلوسی بلیک کلر کا وائزر مل جاتا ہے ہونڈا کی سٹیکنگ مل جاتی ہے فرنڈ میں آپ کو پیتز وارٹ کا ہلوجن ہیڈ لیم مل جاتا ہے نمبر پلیٹ کا سپیس مل جاتا ہے کمپنی فیڈڈ وارٹ کلر کے انڈکیٹر مل جاتے ہیں وہیں پہ اگر بات کیا تو گلوسی بلیک کلر کا مٹگارڈ مل جاتا ہے جو کہ پلاسٹک کا رہنے والا ہے فرنڈ ٹائر پرفائل 8018 کی رہنے والی ہے وید ریفلیکٹر وہیں پہ اگر بات کیا تو فرنڈ میں آپ کو ڈسک دیکھنے کو مل جائیں گے آپ نون ڈسک بھی پرچیس کر سکتے ہیں 240 mm کے ڈسک مل جاتے ہیں وہیں پہ اگر آپ اسے بینہ ڈسک کے پرچیس کرتے ہیں تو اس کی کوسٹ تھوڑی کم ہو جائے گی وہیں پہ اگر بات کیا تو آپ کو اس طریقے کے اس میں میررر مل جائیں گے کمپنی فیٹڈ اس میں آپ کو وارٹر کلر کے انڈیکیٹر مل جاتے ہیں اس میں آپ کو ہزار دیکھنے کو نہیں ملے گا ہونڈا کروم سے لکھاؤ اس کے ٹینک بھی مل جائے گا کچھ پلاسٹک کا پارٹ سٹائلنگ دینے کے لیے اس میں یوز کیا گیا ہے لیو آپ کو اس کے سائیڈ پینل پر لکھاؤ مل جائے گا جو کہ پلاسٹک کا رہنے والا ہے وہیں پہ اگر انجن وغیرہ کی بات کیا ہے تو ہونڈا کی سٹریکنگ مل جائے گی موسٹلی انجن کا پارٹ پلاسٹک سے کور رہنے والا ہے جس سے کہ انجن وغیرہ کو مد وغیرہ سے پروٹیکٹ کیا جا سکے اس میں آپ کو سنگل ہون مل جاتا ہے اس میں آپ کو لیک گارڈ بھی لگے ہو مل جائیں گے اس میں آپ کو شفٹ گیر مل جاتے ہیں وہیں پہ اگر انجن کی بات کی جاتا تو 110 cc کا ائر کول 4 stroke si single cylinder bs6 2.0 e20 fuel سے less fuel injection والا انجن مل جاتا ہے جو کہ max stroke 19 sorry 9.30 anum 5500 rpm max power 8.79 7500 rpm کی جنریٹ کرتا ہے وہیں پہ اگر بتا دوں اس میں آپ کو side stand cut off sensor جیسی facility دیکھنے کو مل جائے گی وہیں پہ اگر بات کی جائے اس کے foot rest بگایا ہے جو front foot rest ہے وہ آپ کو adjustable نہیں ملیں گے side stand اور middle stand اس میں دونوں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے کافی اچھی ground clearance آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو مل جائے گی rear والے جو foot rest ہے وہ adjustable رہنے والے ہیں front والے foot rest آپ کو adjustable نہیں ملیں گے fully cover آپ کو اس میں chain set cover مل جاتا ہے وہیں پہ آپ کو یہاں پہ tire pressure وغیرہ دیکھنے کو مل جائے گا کتنا tire pressure وغیرہ آپ کو رکھنا ہے single sawari اور dual sawari پہ وہیں پہ اگر بات کیا ہے تو company fitted side guard مل جاتا ہے جو کی plastic اور metal کا رہنے والا ہے وہیں پہ اگر rear suspension کی بات کی جائے تو hydraulic type suspension مل جاتے ہے rear میں اس کے call پہ آپ کو کچھ بھی لکھاؤں نہیں ملے گا glossy black color کا اس کا all over part مل جاتا ہے کافی بڑی seat مل جاتی ہے آپ کو 657 mm کی کافی comfortable آپ کو single seat مل جاتی ہے family type bike مانی جاتی ہے وہیں پہ اگر بات کی جائے تو آپ کو e20 fuel سے less glossy black color کا اس میں دیکھنے کو مل جائے گا tank جو کی 9 liter کی fuel tank capacity رکھتا ہے اور 60 kmpl کا اس میں آپ کو mileage دیکھنے کو مل جائے گا 55 to 60 کے بیچ کا city اور آپ کو on road mileage دیکھنے کو مل جائے گا وہیں پہ اگر بات کی جائے تو اس میں آپ کو rear grab handle ہے وہ glossy black color کے ملنے والے rear میں آپ کو normal والا bulb مل جائے گا اس میں ledtl light دیکھنے کو نہیں ملے گی company fitted water color indicator reflector کافی بڑا mudguard اور number plate کا space مل جاتا ہے آپ کو وہیں پہ اگر اس کے instrument console کی بات کی جائے تو آپ کو کچھ اس طریقے کی normal والی کی مل جاتی ہے جسے install کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے اس کا instrument console آپ کو کیسے دیکھنے والا ہے تو جیسے ہی ہم نے key on کی آپ کو اس میں جو سوئی ہیں trip meter اس میں آپ کو service due reminder اور technometer digital مل جاتا ہے trip meter مل جاتا ہے esp technology silent start with acg مل جاتا ہے اس میں آپ کو passing switch مل جائے گا upper beam lower beam مل جائے گی indicator horn engine kill وغیرہ مل جائے گا آپ کو self مل جاتا ہے وہیں پہ وہیں پہ اگر بات کیا تو اس میں آپ کو شروع صحیح اس طریقے کے diamond shape mirror دیکھنے کو مل جائیں گے وہیں پہ اگر اس کی rear سے دیکھا جائے تو کافی اچھی looking ملتی ہے اس بائک میں اگر بات کی جائے تو تھوڑا sport shape دے کے اسے family type بائک بنایا گیا ہے تو مطلب اگر آپ family type بائک دیکھنا چاہتے ہیں تو بھی یہ آپ کے لئے best رہنے والی ہے آپ کو اس میں halogen headlamp کچھ اس طریقے سے جلتا ہوا دیکھ جائے گا indicator آپ کو مل جائیں گے hazard کا button اس میں آپ کو 220 mm کی length مل جاتی ہے 1116 mm کی height مل جاتی ہے 790 mm کی saddle height مل جاتی ہے 1278 mm کا wheel weight مل جاتا ہے 114 kg curve weight مل جاتا ہے اور آپ کو seat جو ملتی ہے وہ 657 mm کی ملتی ہے آپ کو یہاں پہ الگ بائکیں بھی available ہو جائیں گے جیسے honda sp125 میں contact detail آپ کو description میں ڈال دوں گا آپ مجھے comment section بتائیں آپ کو بائک کیسی لگی تو ملتے ہیں next ویڈیو میں